اسلام علیکم جی امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اور آج کچھ پلانس روانہ کر رہے ہیں اس میں آپ کو دکانہ تھا بوئیس این ریس بیری کی بارے میں بوئیس این ریس بیری جو ہے یہ بلیک بیری کی طرح ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ طورسہ الگ ہوتا ہے بلیک بیری سے بلیک بیری میٹا ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ طورسہ کڑوا ہوتا ہے اتنا زیادہ کڑوا نہیں ہے لیکن بلیک بیری میٹا ہے اور ریسبری تو اسی کڑوا ہاڑ ہے اس میں تو یہ بایسن بیری کی دس پلانٹس ایک کسٹمر کیلئے بیج رہے ہیں اور اس میں یلو ریسبری بھی ہے یہ اس میں پنگ میسور ریسبری کی دس پلانٹس ہے اور کیوہ آب لیک بیری کی دس پلانٹس ہیں اچھا یہ سلور بیری کی پلانٹس ہیں یہ سلور بیری کی ماشاءاللہ بھی بڑی تازہ پلانٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس اور یہ سلور بیری کی بھی ریڈ دانے ہوتے ہیں اور ریڈ بیریز ہوتے ہیں چوٹے سے گندم سے تو سے گندم کے دانے سے تو سے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی کیوہ آب لیک بیری کی دس پلانٹس پلانٹس کیلئے لے گی جا رہے ہیں اور یہ پیکا نٹس اور یہ بھی کیوہ آب لیک بیری اس میں پلانٹس بھی ڈالنا ہے تو یہ ایک کسٹمر سرگودہ سے تعلق ہے ان کی بھی بیج رہے ہیں تو آج فوکس کرنی تھی آپ کو بوئیسن بیری کی بارے میں بتانا تھا کہ بوئیسن بیری بی بی بیر کی طرح بیل نمہ پودا ہوتا ہے اور یہ اتنا بیل نمہ ہے کہ کچھ ہم کٹ بھی کیا پانچ پانچ فٹ کی بیل تھی تو کچھ ہم نے کٹ بھی کیا لیکن پھر بھی اتنا لمبا راہ تک کیونکہ پرسل سے باہر جا رہے تھے اس کی جو شاخیں تو ہم نے اس کو رسی سے رول سے کور کر لیا تو یہ کافی بیل نمہ پودا ہے اور سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو انگور کی طرح یہ پھیلتا ہے تو آج آپ کو بوئیسن بیری کی بارے میں بتانا تھا آج کے لئے اتنا کافی اللہ حافظ